اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و بارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكرمین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبيی الحرمین ایمام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصند جمی خصاله صلو علیه وآلہ واصحابه وسلم تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المبعوث برحمتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ آیت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا ناظرین اکرام آج دو محرم الحرام ہیں اور آج کے دن سیدنا امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آمد ہوتی ہے مکہ مکرمہ سے کربلا مولا تک بیس منازل تھی جہاں آپ رکے مختلف مباقے پر ناظرین کا مکہ سے چلتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور آپ کے بھائی بھائی حضرت محمد بن حنفیہ ان سب نے سیدنا امامِ عالی مقام کی خدمت پر عرض کیا کہ خدا کے لئے آپ کربلا نہ جائیں کربلا والوں کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ آپ کے خون کے پیاسے آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن عالی مقام فرماتے تھے کہ نہیں انہوں نے مجھے اتنے خطوط لکھے ہیں وہ جو باز دس ہزار کوفیوں نے جو ہے وہ لکھے ہیں خط اور باز جگہ آتا ہے بیس پچیس ہزار تک اس سے بھی زیادہ وہ خطوط تھیلے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مجھے لکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یزید نے اپنا حاکم مقرر کیا ہوا ہے ہم تو اس کے پیچھے پائیں سیدنا امام علی مقام کے سامنے یہ بات تھی کہ حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے اس وقت علاق علمت الحق کی ضرورت ہے اور اگر میں نہ گیا تو کل قیامت کے روز یہ بات نہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا کہ دین حق کی اس وقت ضرورت ہے اس کو زندہ کرنے کی تو یہ بات آپ کے ایک ذہن میں تھی اور امام علی مقام کو مختلف مقامات پہ جو مشوہ دیا گیا حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ جو عبداللہ بن جعفر نے آپ کو مشورہ دیا اور اپنے دونوں شہزادے بھیجے اور انہوں محمد ان کو خط دے کے بھیجا کہ خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو دین اسلام کا نور بج جائے گا اس کے باوجود امام علی مقام حق کی خاطر چلتے رہے اور میرے ذہن میں آتا ہے پہلے تو میں چاہتا ہوں چند لائنیں وہ میں بتا دوں کہ امام علی مقام نے جو خطبہ رستے میں دیا وہ کمال ہے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور شاید آب زر سے بھی زیادہ بہتر کوئی اگر کوئی لفظ ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے وہ جواہر ریزے تھے وہ موتی تھے وہ ہیرے تھے وہ الفاظ تھے ہی نہیں اے لوگو بلا شبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو تو پھر وہ بقدر طاقت کولن و فیلن اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے یہ کتنی سخت وعید ہے ناظرین کرام ان سب حالات کے باوجود کے کوفیوں کا کیا کردار تھا اور کس طرح انہوں نے بے وفائی کی امامِ عالی مقام سے اور حضرت مسلم بن عقیل سے ان کے سابزادوں سے اس کے باوجود امامِ عالی مقام کو بے شمار لوگ راستے میں جو تھے وہ مشورہ دیتے جا رہے ہیں کہ آپہ حبیب ابن مظاہر مشورہ دینے میں ہیں ترمہ بن عدی ہیں اور پھر حانی بن عربہ کس طرح امامِ عالی مقام پہ قربان ہو گئے کیس صداوی جو تھے وہ کس طرح قربان ہوئے یہ سارے تاریخ کے واقعات ہیں کہ سب لوگوں نے لیکن ایک آدمی کا مجھے جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جب امامِ عالی مقام نے ارادہ کر لیا اور ان کی بات نہیں مانی وہ منتیں کرتے رہے کہ آپ نہ جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ جب سنا انہوں نے کہ امامِ عالی مقام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کربلا کا ان کے ذہن میں وہ نقشہ آگیا وہ جو سید علی المرتضی شیر خدا علی خبر دی ہوئی تھی شہادت کے بارے میں صفین سے واپسی پر تفصیل واقعہ ہے تو وہ اتنا روئے کہتے ہیں کہ جس تشت میں وہ وضو فرماتے تھے وہ ان کے آنسوں سے بھر گیا تھا تو جو راستے میں آپ کو فرزدک شاعر ملا اور اس نے بڑا تاریخی فکرہ کہا کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوارِ یزید کے ساتھ ہیں اگر امامِ عالی مقام حق کی خاطر کھڑا نہ ہوتے تو پھر ہمیں امام عاظم و حنیفہ بھی کھڑے ہوئے نظر نہ آتے پھر امام احمد بن حنبل بھی کوڑے کھا کے کبھی کوڑے نہ کھاتے پھر مجدد لفثانی بھی کبھی جیل میں نہ جاتے فضلِ خیر عبادی بھی جیل میں نہ جاتے ناظرین اکرام یہ کردار امامِ عالی مقام نے جو دیا آنے والے وقتوں میں امت کے جو لوگ بڑے تھے وہ اسی لئے پھر حق کی خاطر کھڑے رہے اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت جو ہے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو سر خطبِ نبوت کی حفاظت کرنی ہے کیوں؟ ان کے سامنے کردارِ حسینی ہے آج میرے ساتھ امامِ عالی مقام کی کربلا آمد کے موضوع پر جو شریکِ گفتگو سکولر حضرات ہیں پروفیسر سعید آمد خان صاحب ہیں میرے ساتھ جناب پیر کمر شکور آمد صاحب ہیں اور پروفیسر بشارِ صدی کا ذاروی ہیں آخر میں صغیر عامل نقشبندی جو ہیں وہ ہمیں منقبت سنائیں گے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخی کردار آہ جو ادا کیا ہے آہ ہر نے وہ کمال کا ہے اور اس پہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بتا رہا ہے ریاست کو ہر کا ٹھکرانا کرے زمیر ملامت و نوکری کیا ہے؟ یہ ایک کردار ہے جو مسلمانوں کے سامنے جی آہ پروفیسر سعید خان صاحب بیس مقامات پر آپ رکے اور ہر جگہ پر خطبے دیئے ہیں یہاں یہ تو مختلف جگہوں پر آپ سمجھاتے چلے آئے اور لوگوں کے قلوب و ازہان پر دستک دیتے چلے آئے اور قیامت تک یہ دستک جو ہے ارواح کو ہلاتی رہے گی لیکن ہمیں بنیادی بات جو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ امامِ عالی مقام کو مکہ مکرمہ میں اتنی عظیم ہستیاں رک رہی ہیں راستے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلم بن اقیل شہید ہو گئے اس کے باوجود آپ کا سفر جاری ہے تو اس کا خلاصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ حقہ کے بناے لا الہ حسد حسین اصل وہ جذبہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم ہستی کو اپنے کندوں پر بٹھایا سجدے کی حالت میں جو امام حضور علیہ السلام کی پشت پر سوار رہے جن کو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے نوازا کہ اللہمہ تل حسین صبر رہا اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا اس امامِ عالی مقام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات دیکھے کہ وہ لوگ تو تاغوتی طاقتوں نے مل کر سازشیں کر کے راستے سے ہٹا دی اب جس انداز سے ریاست چل رہی ہے اس میں اور غیر مسلم ریاست میں اس وقت کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا وہی کام یہ کر رہے ہیں اصل تو یہ ہے کہ آپ سے قربانی مانگی جانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَامَرَاتِ اس آیاء کریمہ کا عملی نمونہ دینے کے لیے امام عالی مقام دو محرم الحرام کو کوفہ میں رونک فروز ہو گئے ہیں کربلا بھی وہ جو بتایا جی کوفہ کربلا کے اندر وہ جو بتایا گیا تھا کہ ترقنا علیہ فی الاخرین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی نہیں چلی تھی میڈہ زبا ہو گیا اس کے بعد الفاظ ہیں قرآن کے کہ ہم نے جنت کے جوانوں کا جن کو سردار بنانا ہے جن کے لیے جنت ملنی ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان اللہ ہشترا من المومنین انفوسم وَمْبَالَهُمْ بِعَنَّا لَهُمْ سودہ ہو چکا ہے لیکن جنہیں جنت کی سرداری سونپی جانی ہے ان کو اس آزمائی سے بھی گزرنا ہے کہ آج مال اولاد ہر چیز اللہ تعالیٰ کرام میں سب کچھ دینے کے لیے آپ کربلا تک پہنچ چکے ہیں کربلا تک جی پیر صاحب ویسے یہ کردار کتنے کتنے بڑے تھے بے شکت حبیب بن مظاہر کے اور یہ جو ہے نا ترمہ بن عدی اس کا تو کمال ہے وہ کہتا ہے کہ آپ آئیں پہاڑوں میں ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں سے جنگ کی ہے اور بیس آزار آدمی میرے خاندان کے وہاں پہ ہوں گے اور ہم ایسا لڑیں گے ان کو ختم کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن اس حوالہ سے تاریخی اسلامی کا ایک انتہائی غم و اندوح کا دن ہے کہ فرزند رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہادتگاہ میں آمد ہوئی ہے انقلاب آفریم بھی ہے انقلاب آفریم بھی ہے کوئی صبح انقلاب جو ہے وہ اسی سے آگے بپا ہوتی ہے یہ وہ عظیم شہادت ہے جس کی خبر خود رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہم بہت سے عظیم المرتبت اور خوش نصیب صحابہ اکرام علیہ وردوان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت کی بشارت بھی دی وہ ان کا شرف ان کے ساتھ ہے لیکن یہ جو شہادت کی خبر ہے اس کے انداز کچھ مختلف ہیں کچھ جدا گانہ ہیں مثال کے طور پر حضرت ام المومین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو وہ خاک کربلا عطا فرمانا اور یہ فرمانا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی مدینہ میں خون بن جائے گی یعنی یہ انفرادیت ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو آپ جب کربلا مولا میں جیسے گفتگو ہو رہی تھی آپ جب پہنچتے ہیں ورود مسعود ہوتا ہے تو آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف خط لکھا وہ اس وقت تک کوفہ میں تھے اور اس خط میں آپ نے جو بات لکھی وہ بہت ہی دو جملے سمجھنے سے اور وہ ایک کیفیت بپا کر دیتے ہیں انسان کے قلب و ذہن پر اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی خوشی کی بات ہوتی تو خط میں نام کے ساتھ بن باپ والد کا نام لکھا جاتا اور اگر کوئی غمی کی خبر ہوتی مشکل کا وقت ہوتا تو بن کے ساتھ آگے والدہ کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا حضرت حبیب ابن مظاہر کو آپ نے خط لکھا کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور میرے ساتھ میرے اہل و ایال ہیں بچے ہیں آل و ایت کی افت ماب بیویاں ہیں اگر پہنچ سکتے ہو تو اثر آشور سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ اثر قیامت میں ملاقات ہوگی اور پھر نیچے لکھا حسین تمہارے بچپن کا دوست حسین بن فاطمہ یہ اسلوب جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ان پیاروں کو جمع فرما رہے تھے جن کی شہادت لوہ تقدیر میں آپ کو نظر آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ شہید ہوں گے قبلہ میں آپ بھی حاضری کا شرف رکھتے ہیں مجھے بھی یہ شرف ملا میں جب حضرت حبیب نے مظاہر کی بارگاہ میں سلام کے لئے حاضر ہوا تو میری کیفیت جو تھی میں سوچ یہ رہا تھا کہ اگر یہ اپنے قبیلہ میں رہتے ایک اوفا میں رہتے بے شک سردار تھے اپنے قبیلہ کے لیکن وہ کتنے دن تھا اب تیرہ سو اسی سال ہو چکے ہیں ظاہر جب سلام کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے پلٹتا ہے تو آ کے السلام علیکہ یا انصار الحسین کہتا ہوا ان کو سلام کرتا ہے گویا کتنے سلام ہیں جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حضرت حبیب نے مظاہر کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں کیا عظمت جاویدانی قرب حسین علیہ السلام نے آپ کو عطا فرما دی تو یہ وہ عظمتیں ہیں جن کو سمجھنے سے تعلق جو بات آپ نے فرمائی اپنا بشارت کو کون تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت موقع ہے جب انہیں روکا اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں بڑا آسان ہے ابھی زیادہ تعداد نہیں ہے اور بعد میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں جو تھا کوفے کے باہر اتنی بڑی فوج جمع ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی عظرت ترمہ بن عدی تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑی فوج میں نے اتنی فوج پہلے نہیں دیکھی تو اب یہ تعداد میں تھوڑے ہیں اس وقت ہم اس وقت تھوڑے ہیں اگر آپ ان سے لڑنا چاہیں تو اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں بعد میں یہ مشکل ہو جائے گا امام علی مقام نے جواب کیا دیا وہ بڑا زورت ہے امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میں پہل نہیں کرنا چاہتا سبحان اللہ میں علی جنگل پہل نہیں کرتا اس میں قابل توجہ بات گا اس سب یہ ہے کہ جو آپ کے خطبات ہیں مقام بیدہ پر خاص طور پر جو آپ نے خطبہ دیا وہاں اس خطبے کے پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا قابل توجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے باقیوں کی نسبت میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس کا مقابلہ کروں حدود اللہ کی پہمالی کے معاملے میرا سب زیادہ حق میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں تو یہ بڑی قابل توجہ بات دوسری بات آپ دیکھئے کہ ان تمام منازل کے اندر جو بیس منازل ہیں دونوں طرح کے کردار سامنے آتے ہیں ایک طرف وہ کہ جو دنیاوی معلومتہ ایرس اور لالچ کی وجہ سے حق کا راستہ چھوڑ گئے اور دوسری طرف وہ کہ جو اپنے راستے چلتے چلتے حق کے راستے پر آئے اور قیامت تک کے لیے اب ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو خراج تحسین پر کیا جاتا ہے مثلا عذرت زہر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں یہ آج کر کے کوفہ کی طرف آئے تھے خیمہ ان کا تھوڑا فاصلے پر تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ان کو بھلایا تو یہ آذر ہوئے تو امام علی مقام کے کافلے کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ اپنے بھائی کے پاس اور اپنے رفاقات سے کہا کہ تم میں سے جو ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہرے باقی واپس چلے جائیں اور اپنا خیمہ بھی وہاں سے اکھڑوا کر امام علی مقام علیہ السلام کے خیمے کے قریب کیا یہاں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے خیالات بدل گئے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا تھا اور اس کے اندر ہمیں اتنا مال غنیمت ملا کہ ہم بڑے خوش ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ تھے اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج اس مال غنیمت کے ملنے پر جو تمہیں خوشی ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب تم خانوادہ رسول کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑائی لڑو گے تو اس سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت نصیب ہوگی پھر یہی عدرت زہیر بجلی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوشی یہ زہیر بلکین کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے بیوی کو طلاق بھی دے دی اور سب کو چھوڑ دیا اور اس سے کھا بھائی کے پاس چلے جاؤ رفقہ کو چھوڑ دیا خیمہ اکھڑوایا یہ دیکھئے کہ کس طرح تقدیر نے ان کو حق کے راستے کی طرف موڑا یہ مقام ضرورد ہے جی بالکل ضرورد اور یہاں دوسری بات گائی صاحب یہ ہے کہ دیکھئے خبر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حضرت مولا کائنات جب جنگ سے واپسی پر آئے آپ نے ارشاد فرمایا ڈیٹیلز ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ جگہ اور امام علی مقام سے پوچھا کہ تم کیا کروگے اس وقت تو آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں صبر کرنا اس لیے کہ صبر کرنے والے کو بے حد و حساب عجر دیا جاتا ہے اس وقت آپ نے تلقین کی خاتون جنت علیہ السلام کو ساری بات کا پتا تھا سوال یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دعا سے قضائے مبرم بھی بدل جاتی ہے تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے ان ہستیوں نے دعا کیوں نہیں کی یہاں لکھا تاریخ نگاروں نصیرت نگاروں کے مسئلہ یہ تھا کہ یہ تمام شخصیات جو پہلے کربلا کے واقعہ کی خبر دے رہے تھے یہ چاہتے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس تاریخ کو بدل دیتے کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا لیکن یہ تمام شخصیات جانتی تھی یہ تقدیر الہی ہے مقام صبر و رضا ہے اور یہ صبر و رضا کی داستان رقم ہونی ہے اور جو مقام امام علی مقام کو کربلا کے ذریعے ملنا ہے وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور یہ ایسا ہونا ہے اس لیے ان تمام شخصیات نے صبر کی تلقین کی ان کو اور صبر کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ کیا اچھا خاص اب وہ جو حضرت قیس بن مصر ہیں بڑا کمال ہے کہ وہ لے گئے پکڑ کے انہوں کا کھڑے ہو جاؤ اوپر ابن زیادہ محل کے اور امام علی مقام کی شان میں گستاخیاں کرو ان کو گالیاں دو سیدن علی مرتضیٰ کو گالیاں دو کھڑا کر دیا ان نے کہا اچھا ٹھیک ہے کھڑا کریں مجھے کھڑا وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جو گالیاں انہوں نے کہا تھا وہ ساری اس کو دے دی ابن زیادہ کو اور ان کی شان بیان کی اہلِ بیعت اتار کی یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان وہ نفوسِ قدسیہ جو اس مقام تک امام علی مقام کے ساتھ پہنچے ہیں ان میں سے ایک ایک اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے اس وقت پوری تاغوتی طاقت پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکی ہے صحیح عبیدالعب نے زیاد کو کیوں بھیجا گیا ہے عمر بن سعید کے ذمہ یہ ڈیوٹی کیوں لگائی جا رہی ہے ہور کو لشکر دے کر دو منزل پہلے کیوں بھیج دیا گیا ہے خاصہ میں سے بہر افسوس ہوتا ہے ایک طرف عمر بن سعید جو ہے وہ دنیاوی لالچ اقتدار کی خاطر کتنا کبھی فیل کر لیتا ہے کن کا بیٹا ہے دوسری طور ہو رہا ہے وہ لڑنے کے لیے آتا ہے روکتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن فطرت سلیمہ جو ہے اس کی وہ اس کو کہاں سے جانم سے جنگل دے جاتا ہوں عجیب معاملہ ہے یہ نصیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تقسیم ہوتے ہیں جس کے مقدر میں جو بات آتی ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو عمادہ کرتا ہے حقیقتاً امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہما پوری قوت کے ساتھ روک رہے تھے واسطے دے رہے تھے اور یہاں تک فرما رہے تھے کہ اگر آپ حکمران بننے کے خواہش ہیں تو یمن والوں کو ہم بلا لیتے ہیں وہاں سے لشکر آپ کے ساتھ ہم بھیجنے کو تیار ہیں فرمایا کہ نہیں محمد بن انفیہ تو روئے چیخے اللہ اور وہاں آخری دو مندلوں سے پہلے کچھ لوگوں نے آ کر یہ پیشکش بھی کی کہ ہم اپنے قبائل لے آتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں لڑنے کی رادے سے نکلائی نہیں میں تو صرف ایک حجت پوری کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قیامت تک آنے والے حق کی آواز بلند کرنے کے قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دیں کہ حق کی خاطر کس طرح قربانی دینے کے لیے ورنہ مکہ مکرمہ میں آپ کو روکا جا رہا تھا کہ آپ نے اگر جانا بھی ہے تو بچوں کو نہ لے جائیں عورتوں کو نہ لے جائیں عورتوں کے اس سفر میں کیا کام ہے یا عبداللہ بن زبیر کی بات بھی بڑی کمال انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رکے ہیں اتنے لوگ ہیں یہاں حج پہ آئے ہوئے سارے آپ کے فرزانے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی جگہ لیتا ہوں آپ ہمارے سلدار بنیں اور پھر جب حج پہ آئیں گے تو ساری بہار ایمان والوں کی لیکن امام عالی مقام نے یہ جان لیا تھا کہ یزید پوری قوت کے ساتھ اصل میں غاز صاحب یہاں ہمارے لیے بدنصیبی یہ ہے کہ ان روایات کو بیان کرتے ہوئے لوگوں نے طرفداری سے کام لیا ہے ان پاک تینت لوگوں کی نیت پر کسی طرح کا شک کرتا ہوئی نہیں سکتا ان کے بارے میں کسی ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال لانا کہ ماذا اللہ ان کو دولت کی ضرورت تھی وہ اقتدار چاہتے تھے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر جوتیاں لہو سے بھروا کر جس مشن کو اس حد تک پہنچایا ہے آج اگر اس پر ذر پڑ رہی ہے تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلایا ہوا دین فنا ہو جائے گا پیر صاحب ایک بڑی اہم بار ہے امام علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نے اس دین اسلام کے گلستان کی خاطر اتنی تکلیفیں صحیح ہیں جتنی سارے انبیاء میں سے کسی نے نہیں صحیح اور اس کے بعد ان کے سچے خلفاء نام لیا صحیح نا صدیق اکبر کا عمر فاروق کا اور کہا میرے والدے گرامی اسی راستے پہ چلے اور حق کی خاطر وہ ڈٹے رہے تمام علاق میں میں آج اس بہار کو کیسے دیکھوں کہ خضام میں بدل جائے یہ بڑا کمال کا فطر ہے دوسرا یہ بتائیں آپ کی بڑا اسم مطالعہ ہے جس درخت کو کاٹتے تھے وہاں سے شاک سے خون نکلتا تھا وہاں وہ گاڑتے تھے جہاں پہ وہ خیمے کے لیے کیا اس کو کہتے ہیں اس پہ بھی خون نکلتا تھا سعیدہ زینب کے الفاظ وہ درہ سنائے ہیں میں ارز کرنا چاہوں گا دو تین پہلو اس حوالہ سے کہ خلافت راشتہ چونکہ علا منحاج النبوہ تھی اس لیے اس دور میں اس کے ساتھ تعاون کیا گیا جب روایات بدلیں اور اسلام کا تمسخر اور مزاق اور شاعر اسلام کا مزاق اڑایا جانے لگا تب حق کے لیے آواز اٹھانا ازہد ضروری تھی اور اس کے لیے آپ سے بڑی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی چونکہ ہم عمر بالمعروف کو تو عام طور پر لیتے ہیں نہیں یعنی المنکر کا جو فریضہ تھا وہ ادا کرنا سب سے کٹھن کام تھا کالر ہے کوئی آپ سے سوال پوچھا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب سلام جی جی ڈاک صاحب فرمائیں جی ڈاک صاحب میں سوال حبیب شاہ سرگوزہ جاوریان سے حبیب بور رہا ہوں جی شاہ سلام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ میدانِ کربلا مولا میں کتنے دن قیام فرمائیں ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں جی نیکس جی جی مزفر صاحب جی مزفر صاحب فرمائیں بہت شکریہ آمین آمین بہت شکریہ سوال بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کربلا تھا جو نام ہے پہلے تو تھا اس کا نام میں علماتا ہے اس کا نام کس نے رکھا کربلا ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں جی جی حسنات صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام غازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پر سلامت رکھے بڑا دل افروز اور بڑی سکون ملتا ہے آپ کا پوراں دیکھ کر بہت شکریہ نوازش جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ایسے عرضی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ کتنے ساتھی وہاں سے کربلا مولا میں گئے تھے اور دوسری عرضی ہے کہ آپ جب بھی زیارتوں پہ جائیں تو برائے مربانی ہمیں بھی یاد رکھیں میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کی ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ لے چلیں گے اسلام علیکم جی کون صاحب ہے اسلام اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی شاہ غازی صاحب غازی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت محمد علی محمد آپ کو عجر عظیم دیں خدوص نائنٹی ٹو چینل کی مالکان اور ٹیم مبارک بات کے مستحق ہیں آمین کہ آپ امام علی مقام کے میں مسلسل آپ کا پرگرام دیکھتا ہوں یعنی صبح نور جی بہت شکریہ اگر تمام میڈیا پاکستان کی امام علی مقام کے شہادت کے آیام میں اس میریٹیو کو امام کے پیغام کو عام کریں جس طرح آپ کر رہے ہیں تو ایک اچھا میسج اور ایک اچھا پیغام جائے گا تو اس پہ اس پہ بھی موٹیویٹ کرنے کے آپ پوشش کریں بہت شکریہ ناظرین اکرام درود پاک کا وقفہ ہوا چاہتا ہے اور آپ بھی درود پاک پڑھیں گے میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صلی علیم سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن ناظرین اکرام خان سب اس سوال کا جواب دے دیں یہ کربلا کا جو نینوہ تھا تو کربلا نام انہوں نے پوچھا کیسے رکھا یہ کربلا واقع ہونے سے پہلے نام پڑ چکا تھا اور آپ کو جب بتایا گیا کون سی جگہ ہے تو اس میں الفاظ یہی آتے ہیں کہ کربو بلا ٹھیک ہے اور سید علی مرتضی شیر خدا نے بھی جب سنا کربلا ہے تو آپ نے کہا اچھا یہ کربو بلا ہے اچھا جی پیر صاحب میدانی کربلا میں انہوں نے پوچھا تھا کتنے دن آپ کا کیا تھا دو معرم ساٹھ ہجری کو اکسٹھ ہجری کو چونکہ آمد ہے نا جی تو نویں دن شہادت ہوتی ہے اچھا جی کتنے ساتھی گئے تھے کربلا میں اس کی بختلف اقوال ہیں عام تو بہتر مشہور ہیں لیکن ڈیڑھ دو سو تک کی تعداد جو ہے وہ اس میں جان کی گئی جی پیس اب آپ اپنی بات مکمت میں ایک بہت ہی اہم آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو میرا ایک بات کی طرف توجہ گئی میں نے یہ اجز کرنا ضروری انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت حرق جو ہے ان کا نصیب کیسے بیدار ہوتا ہے کہ جب وہ روکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے یہ ایک سخت لفظ ہائے 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 اس کا جواب بھی کمال ہے اس کا جواب جو تھا وہ اس نے پھر جب دیا مجھے لگتا ہے قدرتِ الٰہی رحمتِ الٰہی کو وہ پسند آیا جی جی اسی وجہ سے وہ حالات جو ہیں وہ اسی وجہ سے دل کی کہتے ہیں اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ بات اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص مجھے کہتا تو اس کا جواب میں دیتا لیکن آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں یہ لفظ آپ کو دوبارہ پلٹا نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا بس اللہ تعالیٰ کو یہ عدب جو ہے بارگاہ سیدہ کونین کا یہ پسند آیا اور پھر اس نے اپنا رنگ جو ہے وہ دس کی یومِ آشور کی صبح کو جو ہے وہ دکھایا نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے وگر نہ فیصلہ ہرکہ بڑا کھلا سا تھا کہ جانمیوں سے نکل کر وہ جنت کی طرف آ رہے تھے بشارت وہ کیا ہے کہ بیخوں میں سے بھی خون نکل رہا ہے اور سیدہ زیند پاک کے ارشاد فرماتی ہیں کہ باجن میرا دل دھک دھک کر رہا ہے اس سرزمین سے بڑی عجیب سی آ رہی ہے جی غیش صاحب اس میں یہ ہے کہ ایک منازل میں سے ایک منزل ہے باب کسر بنی مقاتل اس منزل پر جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک خواب دیکھا وہاں اپنے ساتھیوں کو کن دیا کہ پانی وغیرہ بھر لو تاکہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی خواب آپ نے دیکھا جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے دا کیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو امام زینل عبیدین علیہ السلام نے فوراں آپ سے عرص کیا کہ باجان یہ کیا الفاظ ہیں اور کس وجہ سے آپ نے فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اب یہ خواب دیکھا ہے دی گئی اس پر امام زینل عبیدین نے عرص کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں تو امام زینل عبیدین نے جواباً عرص کیا کہ اباجان جب ہم حق پر ہیں تو پھر ایسی موت کی پرواہ نہیں ہے یہ ہے خونی اہلِ بیدار تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہینِ نور تیرا سب گرانہ نور کا شجاعت چھوٹا لفظ ہے ان کے لہو میں ان کے نور میں کیا عظمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری بیانی نہیں ہو سکتی ہماری سمجھ سے ہماری سمجھ سے بالہ تار جبریل کی زبان چاہیے تو یہ بات انہوں نے کہی کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی پرواہ نہیں ہے اس پر امامِ علی مقام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو میں وہ جزا دے جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو بہترین جزا دی جا سکتی ہے اچھا اس میں غاج صاحب آپ نے بات کی تو ایک بڑی خوبصورت بات بات سیرت نگاروں نے لکھی وہ کہتے ہیں یہ کل شروع کے اندر تو یہ بیاسی افراد تھے ٹوٹل ایک ہزار پہلے عذرت اور کے ساتھ آئے چار ہزار ابن ساتھ کے ساتھ آئے وہ کمک بھیجتے گئے یہ تعداد پہنچ گئی بائیس ہزار تک جبکہ بیاسی افراد تھے کس چیز کا ڈر تھا کیا خوف تھا وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہوں میں بھی آلِ بید کی وہ بادری گھوم رہی تھی بادری تھی اور وہ جو اس کے کمانڈر نے کہا تھا ابن زیاد کے کمانڈر نے کہا تھا یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے مسلم بن عقیر یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مرتضیٰ کے خاندان کا فردہ ہے ان سے لڑنا کو آسان کام نہیں بلکل وہ تو کوفے میں بیٹھا ہوا کام پر آتا ابن زیاد کوفے میں بیٹھا ہوا کام پر آتا اور کہہ رہا ہی تر نہ آنے دینا اور منصوبہ بنا رہا تھا اور پانی بند کرنے کا آخر اس نے آرڈر کیوں دیا وہ ساری چیزیں اسی چیز کا پیش خیمہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ کن سے واسطہ ہے انہوں نے آپ اپنی بات مکمل کریں اور اس میں غیصہ پھر اس سے آگے جو مقام نینوا ہے اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک خط لے کر آیا ابن زیاد کا ایک شخص اور عجیب منظر آپ دیکھیں کہ اس نے امام علی مقام کو سلام نہیں کیا اور حضرت اور پاس بیٹھے تھے ان کو سلام کیا صرف اور سلام کرنے کے بعد ان کو خط دیا جس میں یہ آرڈر دیئے گئے تھے کہ حسین ابن علی کو ایسی چراغہ میں یا ایسے میدان میں نہ اترنے دینا جہاں کوئی پناہ گاہ ہو یا قریب پانی ہو یا درخت ہو یہ آرڈر کیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے اوپر بھی نگرانی کے لئے ایک بندہ مقرر کیا گیا جب تک تم یہ کام پورا نہیں کر لوگے اس وقت تک تم مجھ سے آ کر نہیں ملو گے اور میرے جاسوس تمہارے ساتھ رہیں گے اور اب بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام نے سفر کیا سفر کرنے کے بعد واپس آپ وہیں کھڑے تھے نہیں وہ تو ہر نے وہ جو روایت ہے کہ ہر نے عرض کی آپ کی بارگاہ میں کہ میں تو آپ کا غلام ہوں جناب رات کا اندھیرہ جب پڑ جائے تو آپ چھپ کر کے یہاں سے نکل جائے اور میں بھگتوں گا یہ لفظ اس نے کہا ہے کہ میں پھر بھگتوں گا جو میرے ساتھ ہوگا مجھے پتہ لیکن میں اس کو فیس کروں گا جب آپ نکلے رات کو چل کے آئے تو صبح دیکھا تو پھر وہیں وہاں پھر آپ نے یہ الفاظ بولے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو عرض کی اگر یہ کربلا ہے آپ نے فرمایا کہ ہم یہی قیام کریں گے اس لیے کہ یہی ہماری سواریوں کو باندھنے کی جگہ ہے اسباب بھی ہمارے یہی ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے آوان اور انسار کو قتل کیا جائے گا خان صاحب یہ سارا باقیہ کربلا میں پیر صاحب سے ابھی بھی عرض کر رہا تھا ہماری تو سمجھوں سے بالا تار ہے سچی بات ہے اس میں حکمتیں کیا تھی اور کیا ہوا لیکن ایک بات جو سمجھ آتی ہے سادہ سی ہمیں وہ یہ ہے کہ تدبیریں ساری رہ گئی ہیں راستے میں تقدیری غالب آئی ہے ہر ہر مقام پر مدینہ منورہ میں رخصت ہوتے وقت امام عالی مقام نے روزہ رسول پر حاضری دی ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہدایات ملی ہیں جو بشارات ملی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ولید بن اطبا کوشش کرتا ہے کہ آپ کو گھیرا جائے پکڑا جائے لیکن مجبوراں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور پھر یہاں آ کر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ سارا اسی چیز کی تمہید تھی اور آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم تھا اور آپ نے عملا یہ قربانی دے کر دنیا پر واضح کرنا تھا کہ اس مرتبہ مقام کو پانے کے لیے انسان جان مال اولاد کسی چیز کی پرواہ نہ کرے تو وہاں پر جب ابن زیاد کا خط آتا ہے پہلا پڑھ کر آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس کو رکھ دیا پوچھا گیا جواب دیں فرمایا اس کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے میں کیا جواب دوں پیر صاحب ایک بات وہ کہ جو حاکم مکہ تھا اس وقت کیا تھا ابن بشیر نومان بن بشیر نومان بن بشیر کی وہ جو تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور یہ بھی آفر ہوئی اس کے باوجود وہ جو امام پاک نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا ہے میں وہ بتا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا یہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے اپنے دونوں صاحبزادیں بھیجے خط لے کے آئے ہیں تو سعید یایا تھا سعید وہ جو مکہ کا گورنر تھا یایا بن سعید نومان بن بشیر کا بھائی جو نومان بن بشیر کوفہ کے تھے یہ مکہ کا گورنر ہے جو کہہ رہا ہے بھیجا ہے نا جس نے نہیں نومان بن بشیر مکہ کا گورنر نہیں ہے نہیں ہے یہ تو ابن زیاد سے پہلے تھا وہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے صحابی رسول تھے نہیں مکہ کا گورنر کون تھا یا یا بن سعید یا اس طرح کا نام اس کے بھائی ہے اس کا بھائی ہے یا یا بن سعید آتا ہے اس نے وہ دی تھی آپ کو کہ میں امان دیتا ہوں امان دیتا ہوں اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں لیکن آپ نے جب یہ اس کا خط پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ایک حکم دیا ہے میں اس حکم کی تعمیل سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں میں اپنے اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ کروں گا وہ بتایا نہیں جی بتایا نہیں وہ راز تو کب بتایا جا سکتے جی وہ تو آقا کا فرمان تھا اور ان کے نام تھا وہ انہی کے لیے خاص تھا آج تب بھی ہمیں نہیں پتا دی آپ جو فرما رہے ہیں نا میں پیر نصیر الدین صاحب کا ایک شیر چھوٹا ساتھ کرتا ہوں قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے وہ مشیت الہی کے سامنے اپنے سر جھکائے کرے ہیں اس مقام پر وہ ٹہرے ہیں اور مجید امجد نے بہت خوبصورت کہا تھا وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام رکا تھا آکے تیرا قافلا تیرے خیام وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام رکا تھا کہ تیرا قافلا تیرے خیام متائے کونوں مکان تجھ شہید کا سجدہ زمین کرب و بلا کے نمازیوں کے امام یہ نکتہ تو نے بتایا جہان والوں کو کہ ہے فرات کے ساحل سے سل سبیل دو گام یہ جو معرفت ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سارا کچھ پیاس کی بشارت بھی آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھی کہ میرا یہ بیٹا تین دن کا پیاسہ شہید ہوگا تو یہ سارا وہ نساب عشق جو ہے نا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے اچھا جی اچھا جو خیمے آپ نے بھی پیش ایک جملہ باقی یہ جو کچھ ہے نا یہ ایک عالمی اسباب کا سفر ہے جو اس میں ہو رہا ہے اصل جو ہے وہ کتاب عشق کی تکمیل ہو رہی ہے جو خیمے بھی نسب کیے وہ بھی کمال ہے اس میں حکمت دیکھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ آپ کے اپنے پیچھے آپ کے سب سے کلوز وہی ہے حالانکہ آپ کی جو زوجہ ہے وہ بھی موجود ہیں اس کے باوجود یہ بہن کا کیونکہ الٹی میٹلی انہوں نے پھر لیڈ کرنا تھا تو اس لیے ان کا خیمہ بھی پیچھے ہے خواتین کے خیمے پیچھے ہیں آگے لگائے گئے ہیں خیمے تو یہ ترتیب بھی بتاتی ہے اگر امام پاک کے پاس اس وقت فوج ہوتی یا آپ حکم فرما دیتے جنات ان کے تابع تھے وہی کافی تھے ان کے لیے اور کہتے ہیں کہ جنات شاید اجازت بھی مانگی تھی جی بلکل اجازت بھی مانگی اور شہادت امام علی مقام پر وہ روئے بھی غام کا اظہار بھی کیا اور بات وہی غازت سے اب تقدیر کی ہے کہ قدرت کی طرف سے چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا مقام ہے صبر و رضا تھا ورنہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو ہم مجبوری سے تعبیر نہیں کر سکتے کہ پانی کے لیے آپ مجبور تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس واقعے کی خبر پہلے دی گئی تھی وہاں جس چیز کا حکم آپ کی کیا تھا یہ شہادت اختیاری بھی ہے ایک معنو میں جی بلکل یہ طرح فقر اختیاری ہوتا ہے یہ شہادت اختیاری بھی ہے دیکھیں نا یہ شہادت محمدی کی تکمیل ہونی تھی سیری اور جاری سے جو فلسفہ ہم پیش کرتے ہیں تو وہ تکمیل اس شہادت سے ہوئی اور حسین امینی وانہ من حسین کا وہ مطلب علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ اس شہادت سے تکمیل ہوئی یہاں عجیب صورتحال غازی صاحب شاہ عبدالعزیز نے یا شاہ علیہ نے صرف شہادتین میں نے عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ جب عمر بن ساہ چار ہزار فوجیوں کو لائے تو آپ دیکھئے کہ اقتدار کی بھوک بھی کیا چیز ہے کیسے کیسے لوگوں کے نظریات بدل دیتی ہے کس طرح وہ ضمیر کا سودہ کرتے ہیں ان کے بھانجے نے کیا کہا بھانجے نے کو روکا مامو خدا کے لیے یہ کام آپ نہ کریں امام حسین کے خون پاک سے اپنے ہاتھ علودہ نہ کر لینا جنہی جس سے بھی مشفرہ کیا اس نے یہی بات کی کہ آپ یہ کام نہ کریں حکومت کا کیا ہے وہ آنی جانی ہے یہ گورنری جو آپ کو ملی ہے تو پھر کسی علاقے کی گورنری مل جائے گی لیکن یہ کام آپ نہ کریں لیکن اس کے باوجود جو اقتدار کا لالج تھا عرص تھی اس کی بنیاد پر یہ کام کیا اب صورتحال یہ تھی کہ جس وقت وہاں پہنچے کربلا تو عمر بن سعد نے بہت سارے لوگوں سے کہا کہ تم جا کر حسین بن علی سے بات کرو کوئی شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہوا اس لیے کہ خات انہوں نے بینوں نے لکھے ہوئے خات ہم نے لکھے ہیں بلایا ہم نے ہے تو ہمیں تو شربندگی ہو رہی ہے ہم کس طرح جائیں گے بعد کس مو سے وہاں جا کر کریں گے پھر وہ ایک شخص جو تھا اس کو تیار کیا گیا بڑا یار آگی تھا اس نے جا کر بات کی اور یہاں پھر جو آرڈر دوسرا ابن زیاد کی طرف سے پہنچا تھا وہ پانی بند کرنے کا آرڈر تھا کہ امامِ عالی مقام پر پانی بند کر دیا جائے وہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر امامِ عالی مقام چاہتے تو یہ رخ اس کا کربلا کی طرف مر سکتا تھا یہ عبداللہ شابی تھا جی عبداللہ شابی جو لے کے آیا تھا اس وقت اس کا پیغام اور ابو سمامہ سائیدی جو تھے وہ امام پاک کے ساتھی تھے انہوں نے کہا مجھے بتائیں یہ شریر ترین انسان ہے کوفے کا میں اس کو ابھی ختم کر دیتا ہوں وہاں امام پاک نے فرمایا نہ میں جنگ کے لی نہیں آیا میں نہیں ابتدا کروں نہ چاہتا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نی کہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی اور اس لیے کیوں کہاں صاحب یہ سہزادوں کی جنگ کی جو حردہ سرائی کرتے ہیں لوگ آپ کے خطبات میں یہ بات نمائے آتی ہے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ گھراو کس لی ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میری طرف سے کسی کا کوئی آدمی مارا گیا ہے کوئی جہداد کو نقصان ہوا ہے یہی وجہ تھی کہ جب آپ سے آپ کے ساتھی ان فوجوں کے آنے پر اجازت مانگ رہے تھے تو فرمایا کہ نہیں ہم آغاز نہیں کریں گے ہم پر جب ہوگا حملہ آور ہوں گے تو اس کے جواب میں ہم میدان میں آ کر پھر دنیا کو بتائیں گے کہ امامِ عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کا خاصہ بہت شکریہ لیکن جتنی بھی جنگیں اسلامی ہوئی ہیں وہ ساری ایک معنومی دفاعی جنگیں تھی سوائے ایک دو کے باقی تو ساری مسلمانوں نے تو جنگ کا آغاز نہیں کیا کبھی کبھی بھی آغاز نہیں کیا وہ تو دعوت دیتے تھے محبت کی اسلام تو محبت کا دائی ہے اور اس میں ہم نے یہ پہلو نہیں دیکھا کہ جب دشمن پوری قوت کے ساتھ ہمارے مٹانے کے در پہ ہوتا ہے تو پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں اپنے میدان میں نکلنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہمیں کشمیر میں بھی یہی حال ہے ہمارا کشمیر میں انشاءاللہ تعالی ہوگا کشمیر آزاد ہوگا بڑے بڑے اللہ کے اولیاء نے کھا ہے بس اللہ تعالی حکمرانوں کو جرت عطا فرما دے آپ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسن و سیدنا حسن ناظرین اکرام ہم مہر روز اپنے سامین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کل عمر مبارک کتنے برس تھی گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا حضرت بابا فیضیم گنج شکر رامت اللہ علیہ کا اصل نام مسعود اور گنج شکر لکب تھا خوشتصیب ادرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے نائم اللہ سرگودہ افنان الحق لہور وکار الحسن چکوال ڈاکٹر محمد قاسم راول پنڈی علیہ سرین چنیوٹ مدسر عزا جڑاوالا محمد اسامہ ویہاری چودری محمد تارک عبت عباد حبیب رسول کمالیہ سبور آمد قادری کراچی ڈاکٹر زاکر حسین پتو کی اجاز شبیر ساہیوال کتاب الشفاة سے نسخہ ہے جی انداد غیبی جو ہے اس کے لیے وظیفہ ہے ہر جائز مراد کی تکمیر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر نو اکیس دن تک روزانہ تین سو تیرہ بار پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر جائز مراد پوری ہوگی شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں سیدہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوں کو دور کرے گا آج کے روزانہ نائنٹی ٹو میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربرہ مولا آمد پہ بہت زبردست مضمون ہے ضرور مطالع کریں ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ صغیرہ مندقشبندی اس سے میں کہوں کہ منقبت پیش کریں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے چونکہ یہ جہرِ ایمان ہے اللہ تعالی اہلِ بیت اتھار کی محبت اور ان کا عدب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ناظرین اکرام وہ نعرہ جو کشمیر کی وادیوں میں گونج رہا ہے اور اللہ تعالی کے فضل سے اس نعرے کی برکت سے کشمیر ایک دن ازاد ہوگا اللہ تعالی عالمِ اسلام کے حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے اور یہ آپس میں متحد ہو جائے نعرے کے لئے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے سامین ناظرین مل کے زوردار رہا لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و بسول اللہ جی سغیر یہ مہرم آ گیا غم کو فراوانی ملی میرے عشقوں کی روانی کو بھی آسانی ملی پھر مہرم آ گیا کربلا میں کر لیا شبیر نے فوراں کیا کر لیا شبیر نے فوراں کیا جب تھی ان کو اپنی منزل جانی پہچانی ملی پھر مہرم پھر مہرم آ گیا تھی جو اسمائی سے مانگی گئی کربل میں وہ تھی تھی جو اسمائی سے مانگی گئی کربل میں وہ اپنی عظمت کو پہنچتی رس میں قربانی ملی میرے عشقوں کی روانی کو بھی آسانی ملی پھر مہرم آ گیا بے وطن بوکھے پیاسے کربلہ میں آج ہیں بے وطن بوکھے پیاسے کربلہ میں آج ہیں جن سے ہے ساجد ہزاروں کو جہابانی ملی پھر مہر مہر سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سل و بارک